موسیقی میں ہوں آپ کا مذبان ارشد شریف صدر اوبامہ کی حکومت پاکستان کو سن دو ہزار بارہ میں تقریباً تین اشاریہ ایک ارب ڈالر کی سیول اور ملٹری امداد دینے کے لیے بجٹ پروپوزلز موف کر چکی ہے کانگریس کے سامنے جا چکے ہیں سینیٹر جان کیری پاکستان کے طفانی دورے پہ پاکستان کی سیول اور ملٹری قیادت کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے اور ان کی ملاقاتوں کا ایک مین فوکس ہوگا ریمن ڈیویس وہ امریکی اہلکار جس نے دو پاکستانیوں کو گولی مارک اہلا کیا ایک پاکستانی کی وفات گاڑی کے کچل جانے کے بعد ہوئی اور ان میں سے ایک کی اہلیا نے بعد میں خودکشی کر لی تو چار پاکستانی جانے اس کیس میں جائیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کچھ سیاسی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں کیبینٹ ریشفل بھی ہوا ہے اور ان سب پہ بات کرنے کے لیے کہ پاکستان کی سیاست شیخ رشید احمد کی نظر میں کیا ہے وہ ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں سابق وفا کی وزیر بھی رہے ہیں سابق وفا کی وزیر انفرمیشن کے بھی رہے ہیں اور جو نئی انفرمیشن منسٹر آئی ہیں فردوس آشک آوان ان کا کہنا ہے کہ وہ فرنٹ لائن پلیئر ہیں بہت اگریسیب لی کھیلتی ہیں اس سے پہلے کہ ہم شیخ رشید صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی انفرمیشن منسٹر کیا کہتی ہے میں ہوں فرنٹ لائن پلیئر میں خود بھی جو ہے وہ سیاست میں فرنٹ لائن پر آکے کھیلتی ہوں میں ڈیفینسیب نہیں کھیلتی ہوں تو جو فرنٹ رنر ہوتا ہے فرنٹ لائن پلیئر ہوتا ہے وہ میشہ فینسیب پلے کرتا ہے تو جب آپ فرنٹ لائن پر آکے پلے کرتے ہیں تو اس کے اندر جو چانسز ہوتے ہیں آپ کی اچھی شارٹ لگ گئی تو چھکا اور آپ غلطی کر گئے تو یا بول یا کیچ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ہمیشہ فرنٹ لائن پلیئر کے لیے مشکل ہوتی ہے افریتی مجھے اس حوالے سے پسند ہے کہ جتنی دیر پیچھ پہ رہتا ہے جیسے ہم سیاست میں جتنا عرصہ رہیں کم از کم آپ فرنٹ لائن پر آکے جب کھیلتے ہو تو آپ نہیں بھی ہو سین پہ تو آپ کا وہ چھکے چھکے یاد رہتے ہیں کہ یہ فلانس یا سدان لگا گیا تھا شیخ صاحب نے سنا مہترمہ فردوہ صاحب شکوان صاحبہ کو فرنٹ لائن پلیئر ہیں کہ ان کا چھکا لگ گیا کیونکہ شیری ریمان صاحبہ کمرزمان کائرہ صاحب جو فارغ ہوئے شاید وہ بولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں ان کا چھکا کیسے لگ گیا یہ ایمپائر سے ملے ہوئے ہیں ایمپائر کون ہے جو بار ماں کھلاڑی کھلا رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یہ بڑا سنسٹیپ جاب ہے اور تین سال حکومت کے گزر چکے ہیں انفرمیشن منسٹری جو ہے جب ساری حکومت ناکام ہوتی ہے تو سارا بوجھ انفرمیشن منسٹری پر ڈال دیتے ہیں اور جو سٹرانگ اس وقت میڈیا ہے اس کے عام آپ سب طرف فرنٹ پوٹ سے جو مرضی کھیلے لیکن یہاں بڑی نرمی آجزی کوپریشن اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ فرسٹ ان کا یہ مسئلہ ہے ہمارے دور میں بھی یہ رہی ہیں لیکن یہ ڈیزاسٹر ہوگا یہ مجودہ گورنمنٹ کا ڈیزاسٹر ہے اور یہ اس کی تباہی کا موجب بنے گا آگئی تباہی حکومت ہو لیکن یہ اس میں کیا کہتے ہیں چار چاند لگا دے گی ان کی اہلیتوں میں شیخ صاحب جو انفرمیشن منسٹر کا کردار ہوتا ہے وہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کا فیس ہوتا ہے پاکستان کی وائس ہوتا ہے ڈومیسٹیکلی بھی پاکستان کی وائس ہوتا ہے آپ سمجھتے نہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور اس قابل نہیں تھا شخص جو کہ اس عہدے کو لے سکتا یا کہ پیپلز پارٹی کے اندر سے لیڈرشپ خود تباہ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی دو قسم کی پارٹیاں تھی تین قسم کی ایک پیپلز پارٹی وہ تھی جو ظلفکار علی بھٹو کی تھی ایک پیپلز پارٹی وہ تھی جو شہید بے نظیر بھٹو کی تھی ایک پیپلز پارٹی یہ ہے جو آصف زرداری صاحب کی ہے اگر آپ شروع سے ہی کیبنٹ کی طرف سے ہی آگے ہیں تو اس کیبنٹ میں ڈائی ہارڈ لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی کے اوریجنلی جنہیں کیا کہتے ہیں جیالے ان کی تعداد کوئی اتنی قابل ذکر نہیں ہے کیا ہو جائے جیالے کدھر گئے جو جنون ورکر ہوتا ہے اس کی خودی بھی ہوتی ہے وہ ذرا اناپسند بھی ہوتا ہے وہ پھڑے شٹے بھی ڈالتا ہے وہ جوڑو کراتے بھی کرتا ہے وہ ٹھک ٹھک بھی کرتا ہے اور جو تنخواہ دار قسم کا سیاستدان ہوتا ہے وہ آنکھ نیچی کر کے گزارہ کرتا ہے کہتا ہے یار بس دہاڑی لگاؤ یہ نہ ہو کے گلے پڑ جائے اس کیبنٹ میں چار وزیر تو ہمارے ہیں شیخ حفیظ صاحب ہمارے ہیں ہمارے دور کے ہیں ہنہ ربانی خر صاحب ہیں فردوس آشک صاحب ہیں ایک آدھے اور کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا سو اگر اکیس بائیس تئیس میں سے پچیس پرسنٹ تو یہی لگائیں آپ اور یہ ان کے لیے کوئی جو انہوں نے یہ ایمیج بلڈ اپ کیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی لانے جا رہے ہیں اور ان کو بڑا ایک اچھا چانس ملے گا اور دیکھیں میرا خیال تھا کہ فوزیہ وحاب صاحبہ جو ہیں وہ سمجھ بوجھ کے کھیلیں گے اور اتنے حساس مسئلے پہ وہ پی ایل ڈی کی کتاب اٹھا لئی یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے کہ اوپر سے ورکر کو کل کر دیتے ہیں لوگ ٹیسٹر کے طور پہ بھی ورکر کا کندہ استعمال کی جاتا ہے جو مزائل لانچ کرتے ہیں اس کے لیے کسی اچھے ورکر کا کندہ چاہیئے ہوتا ہے آپ کے خیال میں جو فوزیہ وحاب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی جس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ وہ ان کی ذاتی حیثیت میں سٹیٹمنٹ تھی وہ فوزیہ وحاب صاحبہ کا کندہ استعمال کیا گیا آف کورس مجھے ایک ذرا سا بھی شک نہیں ہے میں آم شور ایگز آر ایگز آم شور ہنڈرڈ پرسن شور کہ وہ گورنمنٹ نے ان کو کھلایا اور سلپ پہ ان کا کیش بھی لے لیا خود ہی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی ریزنمنٹ بہت آئی اور بہت سارے لوگ اس کے ریزنمنٹ کو واش کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کر دیا اپارے کر دی شیخ صاحب نے ذکر کیا جڈو کراتے کا تو ناظرین شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہماری انفرمیشن منسٹر فردوس آشیق آوان کیا کہتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایشو نہیں ہے کہ ریمن ڈیویس صرف شاہ محمود قریشی کا ایشو ہے یہ پوری قوم کا ایشو ہے اور جو پوری قوم کا ایشو ہے اس سے حکومت کیسے الادہ ہو سکتی ہے اس لیے ریمن ڈیویس کو صرف شاہ محمود کی سوچ کے ساتھ جوڑنا یہ ویسے ہی زیادتی ہے ان کا ایک نکتہ نظر ہے اور جو انہوں نے میڈیا سے شیئر کیا پارٹی سے شیئر نہیں کیا اور وہ پارٹی سے شیئر کریں گے تو ڈیفنیٹلی پارٹی ان کے نکتہ نظر کے اعترام کر کے جو سب کی رائے ہیں کیونکہ ہم ایک پلٹیکل پارٹی ہیں یہاں کنسینسز سے ڈیسین ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کا ایک حساس ہے ان کی ایک حیثیت ہے ایک اہمیت ہے پارٹی میں تو وہ یہی ہے کہ موج ہے وہ کیا ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں اگر کسی کو اس موج کو دریا میں رہ گی تو وہ موج اپنا رول پلے کر سکے گی تو دریا سے باہر موج کی حیثیت کوئی نہیں تو انڈیویجوال جو بھی پیپس پارٹی سے باہر جا کے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو بھی یہ سمندر ہے سمندر میں دریا گرتے ہیں آکے تو جو دریا سمندر سے نکل کے خود سے بینا شروع کرتا ہے وہ خوشک ہو جاتا ہے وہ زیادہ تیر چل نہیں سکتا تو قریشی صاحب بڑے مدبر سیاستدان ہے وہ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جسے ان کی سیاسی ساکھ یا پارٹی کو کہیں نقصان ہو شیخ صاحب آپ نے سنا نا انفرمیشن منسٹر کو انفرمیشن منسٹر سمندر ہیں اور شاہ محمد قریشی صاحب وہ موج کی دریاں ہیں جو سمندر سے باہر لیئے ہیں یہ وہ کہہ رہی ہیں موج دریاں یہ موج ہیں باقی پیپس پارٹی دریاں اور کیا کہوں گا میں آپ ایسی بار بار ان کو دکھا رہے ہیں مجھے شیخ صاحب ہم اس کے دکھا رہے ہیں کہ آپ خود وزیریں اطلاف رہے ہیں دیکھیں آپ اس کی کلپ آپ کو دکھانی چاہیے تھی جب انہوں نے شاہ محمود صاحب کے خلاف بات کی دیکھیں ان کی جو ایڈوائزز ہیں وہ چوبیس چوبیس گھنٹے بدلتی ہیں پہلے ساری پارٹیوں کے بعض اوقات میں نے ایک چینل پہ کہا کہ ممکن ہے کہ اس وزارہ کو پتہ بھی نہ ہو جن کا بیان شاہ محمود کی طرف سے لگا یہ ہمارے وقتوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھئی بعض کاتھ وزارہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے انفرمیشن منسٹری بیان داغ دیتی ہے شاہ محمود قریشی نے اچھا ہے برا ہے جیسا ہے ریمن ڈیویس کے مسئلے میں قوم نے اس کے کردار کو سراہا ہے یہ حکومت سمجھنے کی کوشش کرے بعض لوگوں کا سیاسی مسئلہ ایسا ہوتا ہے دیکھیں کہ یہ دونوں پیر ہیں پرائیم منسٹر بھی اور وہ بھی دونوں گدی نشین ہیں گیلانی صاحب بھی پیر کبھی پٹو تو نہیں بن سکتا ہے سر پیر آج کل میر پیر فخیر یہی کام کر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں رہا گیا تاویز دھاگے کا کام ڈاؤن ہے آج کل اور پہلے یہ تاویز دھاگے کا کام کونسا ہوتا ہے وہاں یہ دیتے ہیں نی جی کہ ہر آدمی کو گولی دیتے ہیں کہ ابھی کسی کو تاویز لکھ دیا وہاں مجھ دیکھیں تو یہ ڈاؤن کس وجہ سے ہو گیا ہے یہ کام تاویز دھاگے کا دیکھیں ابھی پھر تھوڑا ساپ ہو گیا دوائیاں مہنگی ہیں دیکھیں اب صاحب جس کو کار جاتا ہے وہاں اس کو پانچ روپے کا یا پچیس روپے کا تاویز ملتا ہے تو یہاں پتہ نہیں کتنے ہزار کی دوائی ہے تو اس لئے تاویز چل رہا ہے اگر دوائیاں سستی ہو تو ان کے جو ہے ان سیاستدانوں کے تاویز بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے میں جس طرف آپ سے کہنا چاہتا تھا شیخ صاحب اس کی طرف بھی آتے ہیں لیکن یہ جو تاویز ہیں اور پیپلز پارٹی کے انفرمیشن سیکٹری اور انفرمیشن منسٹر ریمنڈ ڈیویس کے حوالے سے اور خاص طور پر شاہ محمد قریشی کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں اس پر اپنی گفت کو جاری رکھیں گے ایک وقت کے بعد